مدعون صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا تاقوا اللہ وقولوا قلم سبیلا یسلح لکم آمالکم یقفل لکم ظنبکم من یعطی اللہ رسولہ فقدتا ذا فوضا عظیما صدق اللہ مولانا العظیم وبلعنا رسولہ النبی کریم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یو صلی علی نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمان اللہ وقال اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد ما علی جوز بالکرم فعالی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم صلی اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ موزت حاضرین مجلس یہ ہمارے راجہ بھائی کے محبت ہے کہ مستلسل یہ میرے آنے کے بعد رابطے میں رہے مجھے ہی حاضری دینی میری حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے نہ چلا جاتا ہے بولا جاتا ہے تقریباً دو دھائی سال کا عرصہ گزر گیا اور کئی سال تو ہو گئے مجھے بولے ہوئے کہ اب میں تقریب نہیں کر پاتا بلکہ اب تو نماز بھی پرانے کے لائق نہیں رہا اپنی مذہب میں نے ایک نائب امام رکھ لیا میں خود بھی ان کے پیشے نماز پڑھتا ہوں تو اب ظاہر ہے کہ طبیعت ساتھ نہیں دیتی اس لئے میں نے امریکہ کا پروگرام بنایا تھا اور اس لئے کہ جو حضرات وہاں ہم سے متعلق تھے ہیں اصل سے متعلق تھے ہیں تاکہ ان کی حصلا رہے امت تو میں نے کر لی لیکن سفر اتنا طویل ہے طبیعت نہیں مانی اس لئے کہ جہاں بھی جائیں وہاں بولنا پڑتا ہے اب دیکھیں یہاں بھی کوئی بولنے کا کوئی ارادہ تو نہیں تھا لیکن بولنا پڑتا ہے تو اس لئے سفر ہی میں نے ملتوی کر دیا چونکہ ایک مہینے کا ویزا میں رہ لگ گیا تھا میں نے اس طرح لگایا کہ جیسے میں جاتے میں عمرہ کر لوں اور وہاں مہینے دیگر مہینے رہنے کے بعد پہ واپسی میں بھی عمرہ کر لوں اب وہ ایکسپائر ہونے والی تھی دیٹ تو طبیعت نے گوارہ نہیں کیا کہ مدینہ شیخ کا ویزا لگا ہو اور میں نہیں جاتے اس لئے میں حاضر ہو گیا اپنی طبیعت کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں کرتا پھر شاید باری تعالی ہوا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایک اور جگہ فرما ہے حق کا پکاتی دیکھو ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ جلوت میں بھی ڈرو اور خلوت میں بھی ڈرو جس وقت کوئی نہ دیکھا تب بھی ڈرو ہمارا حال یہ ہے اگر لوگ دیکھتے ہوں تو شاید ہم ڈرتے ہیں اللہ تعالی سے اور کوئی نہ دیکھے شاید ہم اقدام کر بیٹھے نہیں پھر 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 پھاتی ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کھا وَلَا تَمُوتُمْنَا هَرْجِزْنَا مَرْنَا اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ایسی حالت مرنا کہ تمہیں جب موت آیا تو ایمان کی حالت میں آیا ہوں ہر آدمی آپ جانتے ہیں سب کو معلوم ہے کہ مرنا لیکن ہم نے کوئی تیاری رہی کی اب چند باتیں بتاتا ہوں امام جلاب دیوں سے ہوتی کھوالے سے کہ کوئی آدمی آت رہا ہے معمولی سے آدمی یہاں آیا بل بھی لوگوں خبر تو ہوئی نہ کہ بھئی مولانا آ رہے ہیں اب ایک ملق الموت کا اتنا بڑا تہرہ مارا حضر عزرائل علیہ السلام کوئی قاسد آنا چاہیے بتائے کبھی دیکھ اتنا معزز فرشتہ جوا ہے نا وہ آ رہا یہ سوال کیا گیا ہے ملق الموت سے انہیں جواب دیا کہ ہاں میرے آنے سے پہلے میرے قاسد آتے ہیں وہ کیا قاسد ہیں فرما بالوں کا سپید ہونا بینائی کا کمزور ہونا کان کا کمزور ہو یہ مرے قاسد جب یہ آئے سمنلوک میں آنے والا انہیں جوابی کی علامتیں تو اس سے پہلے آدمی اپنا اتنا دام کرے تو یہ تو زمینان بات آگے میں نے عرض کیا اور یہ جو آیت میں نے پڑھی وہ قول قولا سدیدہ دیکھو جب بات کرو تو سچی بات کرو پھر پھر کی بات مت کرو جھوٹ مت بولو اور حدیث شریف میں بڑی غرائی آئی ہے فرما ایک آدمی جھوٹ بولتا رہا تھا بولتا رہا تھا یہاں تک کہ جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قذاب لکھ دیا جاتا اور جھوٹ جو ہے جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ پھر آدمی سچ بولتا یہاں تک کہ وہ صدیت لکھ دیا جاتا ہے اور صدیت جو ہے یعنی صدیت جو ہے وہ جنت کا راستہ امام غزالی نے بیماریوں میں لکھا زبان کی جو بیماریاں اس میں یہ لکھا کہ روزانہ آدمی جسم کے آزہ اس کی زبان سے ارتجا کرتے ہیں خدا کے لئے اللہ سے اللہ سے ڈرنا ہمارے خادی ہم پہ رحم کرنا اس کی وجہ کیا دیکھیں آدمی زبان سے بولتا ڈنڈا کہاں پڑتا سر پہ کوئی مارے گا تو کہاں مارے گا زبان کو تو ہی مارے گا بدنٹ مارے گا ہاتھ پہ مارے گا ٹانگ پہ مارے گا سارے آزہ اسے فریاد کرتے ہیں کہاں خدا سے ڈرنا کوئی ایسی بات ایسے نہ کرنا کوئی مسئلہ ہو جاتا یہ ایک بات اور دوسری یہ ہے کہ یہ زبان ہے دیکھ چھوٹ اسی دیکھئے آدمی بڑی سے بڑی شامنا رغضہ کھاتا ہے کائی کے لئے کھاتا ہے یہ زبان کے مزے کے خاطر کھاتا ہے حلال بھی کھاتا ہے حرام بھی کھاتا ہے ایک زبان کو اتر کرنے کے لئے کتنی چیزیں کھاتا ہے آدمی ٹھیک آچر زبان سے اتر جائے ختم ہوگی گا حلق سے اترنے کے بعد نہ کوئی کورما ہے نہ بریانی ہے نہ زردہ ہے نہ کوفتی ہے کوشن سب ایک ہو کے رہ جاتے ہیں تو اس کو سمالنا اور سیحہ ستہ میں حدیث موجود ہے جس سے حضور علیہ السلام کے اختیار تو پتہ لگتا ہے فرما دو باتوں کہ تم مجھے زمانت دے گا میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا خان اللہ جنت کی زمانت کون دے گا جنت کا مالی کو وہی دے گا نا جنت دو باتیں فرما وہ جو تمہارے دونوں جبروں کے درد میں آنے اور اپنے شرم گا اس کی تم حفاظت کرو جنت جنت کی زمانت میں دیتا اللہ جنت کی زمانت بھی حضور علیہ السلام تو سچھائی کی طرف چلے آنے آج لوگ کہنے کہ بھئی جھوٹ بولے بغیر گزارا ہی نہیں اب کیا اس میں جمہوریت چلتی ہے تو اکلون مالیں زیادہ ہیں لیکن ہم بھی جھوٹ بولنے لگ جائے تو آدمی تو ایسا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ جمہوریت ہے اس میں نمازی زیادہ ہیں یا بے نمازی زیادہ ہیں بے نمازی زیادہ ہیں تو ہم بھی چھوڑ دیں کہ اپنی نماز ہاں اللہ اور اسے رسول خورم کے مطابق سچائی اختیار کرو چاہے کتنا ہی بڑا نقصان یہ سب نقصیاتی اور دماغی خلل ہے ہم کہتے ہیں بگر جھوٹ کے گزارا نہیں ہوتا یہ بلکل غلط ہے دعا تک نمازی علی حجوری رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب تشور محجوب میں حضرت حسن بصری کا ایک واقعہ نقل کیا حسن بصری جو ہیں ان کا واقعہ نقل کیا کہ دوش شیط اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم امام آدم مبانی بھاگ شاگردوں میں ایک شاگرد ہیں حضرت دعوت تاہی رحمت اللہ تعالیٰ یہ حضرت حسن بصری سے بیٹھے تو حسن بصری سے کوئی ایسی بات سرزت ہو گئی کہ خلیفہ بات جو تھا ان کے ناراض ہو گیا اور پولیس ان کے پیچھے لگ گئی تو لگنے کے بعد وہ دعوت تاہی رحمت اللہ علیہ کے گھر میں آن کر کے چھپ گئے سپاہ آگا کہا کہ تم نے دیکھا حسن بصری دعوت تاہی حالانکہ دونکہ تو مرشد تھے کہ یہاں دیکھا کہاں کہاں اندر بیٹھوں اندر بیٹھے تھے سپاہ چلے گئے اندر جائز آلیا اس کے بعد آگئے اندر تو کوئی نہیں اندر بیٹھے وہ گئے ماتھی نہیں حسن بصری سپاہ کیلے گئے پھر جب نکلے حضر حسن بصری مری صاحب آپ نے تو مروا دیا اندر بیٹھے فرما بات یہ ہے میری سچائی میں تمہاری جان بھی بچا لیو میری جان بھی بچا لیو اللہ 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 جھوٹ بولتا میں بھی مارا جاتا ہے تم بھی مار جاتا ہے یہ سچائی کی بلکت ہے اس میں سچائی کو سیار کیا جائے اولو کولن صدیر جب بولو سچی راب بولو اب یہ زبان ہے آپ دیکھیں اس سے چائے دالی دیا یا اللہ اللہ حمد و سنہ بیان کلاوت کریں جتنے خائد دیں جو گھا سے کہ ہم زبان سے تو اس کی حفاظت کرنی چاہیے ہمیشہ صد بولنے چاہیے کہ نہیں بڑا آپ کا نقصان ہوتا یہ دنیا پہتی جھوٹ کے بیٹھ گزارا نہیں ہوتا یہ بلکل علا انشاءاللہ آپ سچ بولیں اس کی برکتیں نہیں کیا جیسا میں نے ابھی بیان کیا نادا صحابہ رحمت اللہ لکھا کبھی شمار ایسے واقعہ جن پر سچائی سچ بولنے والے جو ہیں وہ ان پر تعریف تو ہوئی مگر اللہ تعالی نے کوئی کامیاب کیا اور اس کو آپ اگر دیکھیں تو اس کا دیکھے گا کبھی حجاج کی سیرہ کیسے کس اکابر صحابہ اور وہ تھے کیا کہتے ہیں اکابر جس کو اس نے ختل کیا وہ بلکل اس کی سامنے کھڑے ہو کر ایسا سچ بولتے پتا تھا کہ میں یہ بولوں گا کہ ایک اردن مار دے گا میری مگر نہیں ڈرتے تھے سچ بولتے تھے اگرچہ وہ جان سے چلے گئے سب چاہیے اپنے ساتھ لے گئے جھوٹ انہوں نے نہیں کہا بڑک بڑک لوگوں کو بلا کر اس نے کھا بہت تو ایسے اکابرد کہ اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا حجاج جس میں سے ایک حضرت سید بن جوہر رضی اللہ عنہ بیشمار ایسا اس کے مور پر سچ بولتے تھے اور اب جانتے ہیں کہ سچ جو ہے وہ بہتا ہوتا اس کو برداش کرنا چاہیے پھر وہ ایک ایران کے رسالے میں نے پڑھا تھا تو افسان بھی لیکن بہت تو اس نے اچھی کھئی اس کا عنوان تھا سچ بولنا کتنا مشکل ہے ایک خاتون کا بیٹا تھا روزانہ پٹ کر کیا تھا بہر جب جاتے اس کے اممہ نے پوچھا کیوں مار دے تجھے لوگ کہنے اممہ میں سچ بولتا اس لیے لوگ مجھے مار دے سچ بولنے میں کوئی پٹائی ہوتی کہنے ہاں میری دوتی پٹائی کہنے اچھا کہنے اب یہ بتاتا ہوں دیکھے پٹائی ہوتی ہے نہیں اس نے اپنے اممہ سے کہا رہا کہ اببہ کا انتقال کو کتنا عرصہ ہو گیا ہو گئے ہوں گا دل بیس سال کہنے اچھا پھر آپ یہ بتائی تھی یہ لیڈیسٹک کیوں لگاتی ہے یہ گال صرف کیوں کرتی ہے اببہ تو ہی نہیں نا کم بھت کرنگا ہماری ملیام سے اس نے دو چار ہاتھ پر مکتا تھا کہ سچ بولنے سے پٹائی ہوتی ہے جھوڑ بولنے میں پٹائی نہیں ہوگا لیکن سچا ہی کو اختیار کرے سچ جو ہے وہ سچ ہے کہ حضور کا ارشاد ہے اور اگر جھوڑ بولنے میں فائدہ ہوتا تو وہ پھر دین کا اس سمی ہوتا 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 جھوڑ بھی بولنے ہوا پھر یہ تک فرمای حدیث شریف نے کہ جھوڑ بولنے سے مال تو بھگ جاتا لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے جو تائی حضرات ہیں پاکستانی کیٹی کو جاپان کیٹی بنا کر کے بتاتے ہیں مال تو بھگ جائے گا برکت ختم ہو جاتی ہے اور اس کو دیکھئے آپ وہ کہتا ہے کہ برکت نہیں کیا بات برکت نہیں ہے جھوڑ سے کمائیں گے تو اس میں برکت بھی نہیں ہو اس طرح بے شمار واقعہ بیان کیا سکتے ہیں میں نے اگرز کر دیا ہمیشہ سچائی کو اختیار کروں جھوڑ پر کبھی گزارا مت کریں بلکہ فریز کریں بچوں کو بھی سکھائیں خود بھی سچ بولیں انشاءاللہ تمہارا قوة تعالی وَقُولُوا قَلًا سَدَا يُسْلِ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ اللہ تعالی تمہارے اعمال اصلا کرے يَخْفِبْ لَكُمْ ذُنُوا بَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو محف فرما دے کوئی صاحب صاحب ہیں اس کے بعد کیا آیت فَقَدْ فَعْدَ فَوْضًا عَظِمًا فَعْدْ 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 فَوْضًا عَظِمًا یہ ہیں وہ لوگ جو مراد کو پہنچنے والے ہیں اگر نجات ہے مراد کو پہنچنا ہے یہ قریقہ اپنا نہ پڑھے گا صحیح میں اتنے کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ کی بزار کریں ماشاء موسیقا 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 موسیقی